بھائی ہونے کی طرح جو ساری زندگی دشمنی کرتے رہے وہ بھائی جو آپ کی رہوں میں کانٹے بچھاتے رہے وہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر جنہوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا یعنی خاندانی بھائی جو قریشی ہونے کے لحاظ سے حاشمی ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنتے تھے اور آقا کو تکلیفیں دینے میں انہوں نے کوئی کمی کوئی قسم نہ چھوڑی جب حضور علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا تو رسول اللہ اندر تشریف لے گئے کعبہ کے اندر اور دو رکت ادا فرمائی شکرانے کے کہ اللہ نے مجھ پر مکہ کو فتح کیا ہے عظیم الشان کامیابی ادا فرمائی ہے دو رکت اندر پڑھ کے باہر نکلے اور کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے ایک ہاتھ ایک دروازے پر رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ دوسرے دروازے پر رکھا ہوا ہے اور سارا جہال سرکار کا جلوہ دیکھ رہا ہے حضور کا دیدار کر رہا ہے جہاں حضور کے صحابہ کھڑے ہیں صدیق و فاروق و غنی و حیدر کھڑے ہیں اور جہاں عشرہ مبشرہ کھڑے ہیں جہاں اہلِ بدر کھڑے ہیں جہاں حضور کے سارے غلام کھڑے ہیں وہاں وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے تکلیفیں دے دے کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا وہ بھی کھڑے ہیں ابو سفیان کھڑے ہیں جی صفوان ابن امیہ کھڑے ہیں مجھے سب کے نام نہیں یاد آ رہے ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا سوچ رہے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا کیا سلوک کروں گا تم کیا سوچ رہے ہو تو انہوں نے کہا آپ سخی بھائی ہیں اور سخی بھائی کے بیٹے ہیں آپ سخی بھائی ہیں کرم نواز بھائی ہیں اور کرم نواز بھائی کے بیٹے ہیں یعنی اگر ہماری عمر کے لیول پر ہیں تو آپ کریم بھائی ہیں اور اگر عمر سے کم ہیں ان میں کئی بڑے لوگ بھی تھے عمر رسیدہ بھی تھے تو پھر آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا قربان جائے آقا کی سیرت پر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا زیادتی نہیں کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جب چھوٹے تھے بارہ سال کے تو یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر انہوں نے کوئے میں پھینکا تھا پہلے تو مارا پہلے مارا بلکہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ اجعلوہو فی غیابت الجبی یل تقیتھو بعد السیارت ان کنتم فائلی اگر تم نے کوئی کرنا ہے تو اتنا کرو کہ اس کو کوئے میں پھینک دو خوشک کوئے تھے وہاں تو کہا کہ کوئی کافلہ گزرے گا تو کسی بچے کے لڑکے کے رونے کی آواز سنے گا چلانے کی آواز سنے گا تو اس کو نکال کر لے جائے گا یعنی تمہارے پیچھے نہ آسکے اس کو جنگل تھا جنگل کے اندر خوشک کوئے تھے کسی کوئے کے اندر پھینک دو کہ تمہارے پیچھے نہیں آسکے گا اور ادھر سے کافلے گزرتے ہیں کوئی کافلہ گزرے گا اس کی آواز سنے گا دیکھو اس سے بڑی کیا ذہتی ہو سکتی ہے کہ صدا بھائی ہو اور پہلے اس کو مارا جائے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے اور پھر اس کو کونے کے اندر پھینک دیا جائے اور پھر جب کونے میں سے ایک کافلے نے نکال لیا پورا قرآن سورہ یوسف بھری ہوئی ہے کہ کافلہ آیا وہاں سے اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا تو اگلے دن یہ تجسس کے لیے نکلے کہ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے تو کیا ہوا کہ دیکھا کہ ان کو ایک کافلے نے پکڑا ہوا ہے رسیوں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے کہنے لگے چلو پیسے بٹو رو یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تو ہم اس کو نہیں جانے دیں گے جب تک کہ اس کے پیسے نہیں دوگے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَشْرَوْهُ بِثَمَنِمْ بَحْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَهُ وَكَانُوْ فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ کہ چند سکوں کے بدلے انہوں نے اپنے بھائی کو فرخت کر دیا وَشْرَوْهُ انہوں نے اس کو فرخت کر دیا بِثَمَنِمْ بَحْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَهُ چند تھوڑے سے سکوں کے بدلے میں دراہیم کے بدلے میں بیچ دیا تو خود ہی سوچو اس وقت یوسف علیہ السلام کے قلب مبارک پر کیا گزر رہی ہو کہ یہ میرے بھائی ہے کہ مجھ پر زہتی پہ زہتی کوئے پھینکا اور قتل کرنا چاہا اور اب چند سکوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کو بھولی تو نہیں تھی یوسف علیہ السلام کو ساری باتیں یاد تھی بارہ سال کی ایج تھی سماجدار تھے سب کچھ یاد تھا اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر پر بادشاہ بنا کے بٹھا دیا مصر کے بادشاہ بل گئے اور آپ کے بھائی آپ سے بھیگ مانگنے کے لئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں غلہ مانگنے کے لئے کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام مسکر آ پڑے مسکر آئے تو آپ کے داتوں سے وہ نور نکلا جو بچپن میں بھائی اپنے یوسف کی داتوں سے کے داتوں سے اس نور کو نکلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو پہچان گئے حالانکہ درمیان میں چالیس سال کا زمانہ گزر گیا تھا پہچان گئے کہنے لگے کہیں تو یوسف تو نہیں ہے کہا ہاں میں یوسف ہوں وہاں ذا آخی اور یہ بنی امین میرے ساتھ جو بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا تو اس وقت بھائی گھبرائے بھائی گھبرائے اور کہنے لگے کہ آج پتہ نہیں یوسف ہمارے بارے میں کیا حکم دیتا ہے تو آپ نے کیا رشاد فرمایا قرآن سن کر محبت سے سبحان اللہ کہنا چاہیے فرمایے رحم فرمانے والا ہے اللہ رحم فرمانے والا ہے تو بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے یعنی آج رشتے دار رشتے دار کو مروڑنے کے چکر میں ہے تو اگر غلطی بھی ہو گئی ہے کسی سے تو انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں کیا ہوا کہ اگر تمہارے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کچھ چھوٹیاں غلطی ہوئی تھی کچھ چھوٹی غلطیاں ہوئی تھی اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہو سکتی ہے جو کچھ قرآن بیان فرما رہا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں لکھا ہے اسی لیے رکھا ہے قرآن پاک اندر یہ واقعہ کہ قیامت تک انسانوں کو ہدایت دی جائے کہ اگر بھائی سے زیادتی ہو ہی جائے اگر بھائیوں سے کوئی کمی بیشی ہو ہی جائے تو تم ظالم بن کر اس پہ ظلم کرنا شروع نہ کر دو بلکہ تمہارے سب نے اللہ کے پیغمبروں کا نمونہ ہونا چاہیے تو کہہ میں یہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا مکہ والو اے حاشمیوں اے متلبیوں میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی کہتا ہوں وہی آیت ساری پڑھ کر سمائی جو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمای دی جس کو اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے فرمایا آج میں وہی کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام فرما رہی تھی سب کو چھوڑ دیا جب سب کو چھوڑ دیا معاف کر دیا کہ جاؤ چلے جاؤ جاؤ تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے چلے جاؤ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب کہاں چلے جائے اب کلمہ پڑھائیں اپنے دین میں داخل فرما اب ہم نے کہاں جانا ہے اب آپ کے غلام ہیں تو میں ارز کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت بھائی کے کیسے حضور علیہ السلام بھائی ہونے کی حیثیت سے کیسے ہیں ہم الحاکمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمایا ہے یعنی آج خاندانوں میں جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں جی کوئی کسی کو ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ سوق ہے ہمارے لئے وما علینا اللہ البلاغ